بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارا آج کا موضوع ہے استعارہ آج ہم استعارہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ علم بیان میں استعارہ سے کیا مراد ہے استعارہ کے کتنے ارکان ہیں اور استعاراتی جملوں کے ارکان کیسے الگ کیے چاہتے ہیں چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سب سے پہلے ہم استعارہ کی تعریف پڑھیں گے استعارہ لفظ مستعار سے محفوظ ہے استعارہ لفظ مستعار سے نکلا ہے استعارہ کے لغوی معنی ادھار لینے کے ہیں یعنی کہ ڈکشنری کے لحاظ سے استعارہ کے معنی ادھار لینے کے ہیں کیونکہ یہ لفظ مستعار سے نکلا ہے علم بیان کی استعارہ میں کسی چیز کے معنی آرائیتن یا مستار لے کر دوسری چیز کے لیے استعمال کرنا استیارہ کہلاتا ہے استیارہ میں الفاظ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیح کا تعلق ہونا ضروری ہے اس طرح استیارہ کے معنی یہ بنتے ہیں استیارہ کی تعریف یہ بنتی ہے کہ جب ہم ایک چیز کے لیے دوسری چیز سے لفظ ادھار لیتے ہیں اس کی جگہ پہ اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ استیارہ کہلاتا ہے اور الفاظ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں لیکن حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیح کا تعلق ہونا ضروری ہے اب حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیح کے تعلق سے کیا مراد ہے اب کہتے ہیں جی کہ ماں کہتی ہے میرا شیر آ گیا اب ماں یہاں شیر کا لفظ بیٹے کے لیے ادھار لے رہی ہے اپنے بیٹے کے لیے وہ لفظ شیر ادھار لے رہی ہے تو اس طرح شیر کی بہادری مسلم ہے یہ تسلیم شدہ ہے تصدیق شدہ ہے کہ شیر واقعی ایک بہادر جانور ہے تو اب جو شیر کے حقیقی معنی ہے اور یہاں پہ جو بیٹے کے لیے لفظ ادھار لیا جا رہا ہے دونوں میں تشبیح کا تعلق موجود ہے تو اس طرح اس تیارہ کے لیے ضروری ہے کہ ایسا لفظ ادھار لیا جائے جس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیح کا تعلق موجود ہو اگر تشبیح کا تعلق موجود نہیں ہے تو پھر وہ چیز بطور اس تیارہ ادھار نہیں لی جا سکتی تو اس طرح اس تیارہ کے لگوی معنی ادھار لینے کے ہیں علم ویان کی اسطلاح میں کسی چیز کے معنی آرائتن یا مستال لے کر دوسری چیز کے لیے استعمال کرنا اس تیارہ کے لاتا ہے ارکان استیارہ اس تیارہ کے تین ارکان ہیں تشبیح ہم نے پڑی تھی تشبیح کے پانچ ارکان ہوتے ہیں اس تیارہ کے تین ارکان ہیں مستال لہ مستال من ہو اور وجہ جامع مستال لہ کسے کہتی ہیں وہ چیز جس کے لیے لفظ ادھار لیا جائے مستال لہ کہلاتی ہے جو چیز ادھار لی جائے مستال من ہو کلاتی ہے جو چیز ادھار لی جائے مستار منہو کلاتی ہے وجہ جامع مستارلہ اور مستار منہو میں پائی جانے والی مشترک خوبی کو وجہ جامع کہتے ہیں یعنی کہ کس وجہ سے ایک لاز دوسرے کے لیے ادھار لیا جا رہا ہے تو ان دونوں کے بیٹ میں جو کومن کوالٹی ہے جو مشترک خوبی ہے وہ وجہ جامع کلاتی ہے تشبیح میں ہم نے پڑھا تھا جی کہ تشبیح کے پانچ ارکان ہوتے ہیں مشبہ مشبہ بہی حروف تشبیح وجہ شبہ اور غرض تشبیح استارہ کے تین ارکان ہیں مستارلہ مستار منہو اور وجہ جامع چلتے ہیں مثال کی طرح آپ دیکھئے کہ اگر ماں کہتی ہے کہ میرا شیر آ گیا اب یہاں پہ ماں شیر کا لاز اپنے بیٹے کے لیے استعمال کر رہی ہے اور اس کی وجہ جامع کیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو بہادر ظاہر کر رہی ہے اس کے خیال سے اس کا بیٹا بہادر ہے اب اس نے یہاں پہ جس چیز کے لیے لفظ ادھار لیا ہے وہ بیٹا ہے تو اس طرح اس جملے میں بیٹا مستارلہ ہے کیونکہ بیٹے کے لیے شیر کا لاز ادھار لیا گیا ہے تو لہٰذا وہ چیز جس کے لیے لفظ ادھار لیا جائے مستارلہ کہلاتی ہے اب اپنے بیٹے کے لیے اس نے جو لفظ ادھار لیا ہے وہ شیر ہے تو مستارلہ من ہو کی تعریف ہم نے یہ پڑھی ہے کہ جو چیز ادھار لی جائے مستارلہ من ہو کہلاتی ہے تو اس طرح شیر کا لفظ مستارلہ من ہو ہے اب بیٹے اور شیر میں ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے ادھار لینے کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے بہادری نمائع کرنا ماں کے لیے ابنہ بیٹا بہادر ہے تو اس لیے وہ اس بیٹے کے لیے شیر کا لفظ ادھار لے رہی ہے تو لہٰذا مستارلہ اور مستارلہ من ہو میں پائی جانے والی مشتری خوبی کو وجہ جامع کہتے ہیں تو بہادری وجہ جامع ہے چلتے ہیں چند استارلہ جملوں کے ارکان الگ کرتے ہیں استیارہ کی ورکشیٹ ماں نے کہا میرا چاند سو گیا اب ہر ماں کے لیے اس کا بیٹا خوبصورت ہوتا ہے چاند کا لفظ بیٹے کے لیے ادھار لیا گیا ہے اور اب اس لفظ کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق موجود ہے تشبیہ کا تعلق کیسے موجود ہے اس لیے کہ چاند خوبصورتی کی علامت ہے ماں اپنے بیٹے کو خوبصورت ظاہر کرنا چاہتی ہے اس کی نظر میں اس کا بیٹا خوبصورت ہے لہذا اس نے چاند کا لفظ ادھار لیا ہے اب یہ جو ادھار معنی ہیں اس میں اور چاند کے جو حقیقی معنی ہیں دونوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جا رہا ہے تو اس جملے میں ماں نے چاند کے لفظ کس کے لیے ادھار لیا ہے چاند کا لفظ اس نے بیٹے کے لیے ادھار لیا ہے تو ہم نے مستعلہ کی تعریف یہ پڑی ہے کہ جس چیز کے لیے لفظ ادھار لیا جائے اس کو مستعلہ ہو کہتے ہیں تو بیٹا یہاں پر مستعلہ ہے اب جو لفظ ادھار لیا گیا ہے وہ ہے چاند ماں نے پر بیٹے کے لیے چاند کا لفظ ادھار لیا ہے تو یہ مستعلمن ہو ہے اب بیٹے اور چاند میں مشترخ خوبی کیا ہے ان کی کومن کوالٹی کیا ہے ماں کے لیے بیٹا خوبصورت ہے اور چاند حقیقتاً خوبصورت ہے تو لہٰذا بچے کی خوبصورتی نمائی کرنا یا خوبصورتی ظاہر کرنا وجہ جامع ہے ماں کے لیے بیٹا خوبصورت ہے اور چاند کا حسن مسلم ہے تو اس طرح سے خوبصورتی نمائی کرنا وجہ جامع ہے اس کی پلکوں پر ستارے چمک رہے ہیں مستالہ کیا ہے اس میں آنسو ہے جب انسان کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے تو سم ٹائم چمک اس کی نمائع ہوتی ہے تو ستارے جو ہیں ان کی چمک مسلم ہیں واقعی ستارے چمکتے ہیں تو اب یہاں پر پلکوں پر جو چیز چمک رہی ہے وہ کیا ہے آنسو ہے اور آنسو کے لئے جو لفظ ادھار لیا گیا ہے وہ ستارے ہے اور وجہ جامع کیا ہے چمک نمائع کرنا تو اس طرح مستالہ ہو آنسو ہے مستالہ ہو ستارے ہے وجہ جامع چمک نمائع کرنا ہے چلتے ہیں اگلے جملے کی طرف عرب کا چاند تلو ہوا تو کفر کے اندھیرے چھٹ گئے جب چاند نکلتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے اندھیرہ کم ہو جاتا ہے اپنے چاندنی راتوں کم شہدہ کیا ہوگا کہ جب چاند نکلتا ہے تو آہستہ آہستہ روشنی بڑھتی جاتی ہے خاص طور پر جب چاند اپنے رود پر ہوتا ہے چودویں رات کو تو کتنی زیادہ روشنی ہوتی ہے تو اس لئے چاند جو ہے وہ روشنی کی علامت ہے خوبصورتی کی علامت ہے روشنی کی علامت ہے کہ چاند روشن ہوتا ہے خوبصورت ہوتا ہے تو عرب کا چاند عرب کا چاند کس کے لئے لفظ ادھار لیا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے لفظ ادھار لیا گیا ہے تو اس جملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستعالہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے جو لفظ ادھار لیا گیا ہے وہ ہے عرب کا چاند اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کفر کی تاریخی دور ہوئی جہالت دور ہوئی کفر کا ختمہ ہوا ایمان کا نور پہلا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ہر طرف کفر کی کفرتا جہالت تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے کفر کو ایمان میں تبدیل کیا جہالت کی تاریخی دور کی تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور عرب کا چاند ان دونوں میں جو مشترک خوبی پائے جاتی ہے وہ ایمان کا نور پہلنا جہالت کی تاریخی دور ہونا اور کفر کا ختمہ ہے تشبیح میں ہم نے یہ پڑا تھا کہ تشبیح کے پانچ ارکان ہوتے ہیں مشبہ اب دیکھئے کہ تشبیح میں مشبہ موجود ہوتا ہے لیکن جو استعالاتی جملے ہوتے ہیں اس میں مستعالہ موجود نہیں ہوتا ہم نے خود پچاننا ہوتا ہے کہ لفظ کس کے لیے ادھار لیا جا رہا ہے اور اب عرب کا چاند کس کو کہا جاتا ہے کومن سینس ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب کا چاند تھی اب مکہ میں پیدا ہوئے آپ نے جہالت دور کی تو اس لیے عرب کا چاند آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور استعالہ کی دوسری جو خوبی ہے یا دوسری اس کی ایسی چیز ہے جو اسے تشبیح سے الگ کرتی ہے وہ ہے حروف مستعالہ میں حروف کا استعمال نہیں ہوتا پاکستانی شیروں نے بھارتی گیدڑوں کو مار بگایا اب پاکستانی شیر کس چیز کا استعالہ ہے اس میں مستعالہ ہے پاک فوج اور بھارتی فوج ہماری پاک فوج بہادر ہے شیروں کے درہاں لڑتی ہے بے خوف و خطر ہے تو اس لیے پاک فوج کے لیے پاکستانی شیر کا لفظ بطور ادھار استعمال کیا گیا ہے تو مستعالہ ہے اس میں پاک فوج پاکستانی شیر کا لفظ کس کے لیے ادھار لیا گیا ہے پاک فوج کے لیے ادھار لیا گیا ہے پاکستانی فوج کے لیے ادھار لیا گیا ہے اور بھارتی گیدڑ کسے کہا جا رہا ہے بھارتی فوج کو کہا جا رہا ہے تو بھارتی گیدڑ کا لفظ کس کے لیے ادھار لیا گیا ہے بھارتی فوج کے لیے ادھار لیا گیا ہے تو لہٰذا اس جملے میں مستعالہ ہے پاک فوج اور بھارتی فوج مستارمن ہوئے پاکستانی شیر اور بھارتی گیدڑ اب بھارتی گیدڑوں کو مار بگایا گیدڑ اور شیر ان دونوں کے بیچ کی جو قوالٹی ہے یہ پاک فوج کو شیر کیوں کہا بھارتی فوج کو گیدڑ کیوں کہا تو اس کی وجہ جامع کیا ہے کہ پاک فوج کو پاکستانی شیر اس لیے کہا گیا کہ پاک فوج کی بہادری یہاں پر نمائع کرنی ہے اور بھارتی فوج کو گیدڑ کیوں کہا گیا کیونکہ بھارتی فوج کی بزدلی نمائع کرنی ہے تو اس طرح ان کی جو مشترخ خوبی ہے یا جو بجائے جامع ہے وہ پاک فوج کی بہادری اور بھارتی فوج کی بزدلی نمائع کرنا ہے پنڈی ایکسپریس نے مخالف ٹیم کے چکے چھڑا دیئے پنڈی ایکسپریس پنڈی ایکسپریس کسے کہا جاتا ہے شویب اکتر کو کہا جاتا ہے اب شویب اکتر کو پنڈی ایکسپریس سے کیوں ملایا جا رہا ہے ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شویب اکتر اور پنڈی کے رہنے والے ہیں ایکسپریس کیا ہوتی ہے ایکسپریس کہتے ہیں یہ تیز ترین گاڑی کو جو نان سٹاپ تیزی کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچتی ہے تو مستعلہ ہے شویب اکتر پنڈی ایکسپریس کا لفظ کس کے لئے ادھا لیا گیا ہے شویب اکتر کے لئے ادھا لیا گیا ہے اور شویب اکتر اور پنڈی ایکسپریس کی مشترح خوبی کیا ہے ان کی مشترح خوبی تیز رفتاری ہے شویب اکتر تیز رفتار بولر ہیں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی حدف تک پہنچتے ہیں اور اس طرح ایکسپریس جو گاڑی ہوتی ہے یہ اپنی حدف کو بڑی تیزی سے عبور کرتی ہے بڑی تیزی کے ساتھ اپنی حدف پہنچتی ہے نانسٹراب ہوتی ہے تیز رفتار ہوتی ہے اس لیے ان دونوں کی جو مشتری خوبی ہے مستاللہ اور مستالمنہو کی وہ تیز رفتاری ہے اگلا جملہ ہے کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کام پر رہا ہے یہ ایک مصرہ ہے اگر شیر یا مصرہ آ جائیں اس کے ارکانیں استیارہ الگ کرنے ہوں تو بہتر ہے کہ پہلے شیر یا مصرے کو نصر میں تبدیل کر لیا جائے اس مصرے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کونسی شخصیت میدان جنگ میں تشریف لارہی ہے کہ جنگ کی زمین کام پر ہی ہے تو یہاں پہ شیر کا لفظ کس کے لئے ادھار لیا گیا ہے تو اس جملے میں اس مصرے میں شیر کا لفظ جناب شبیر کے لئے ادھار لیا گیا ہے تو مستاللہ ہے جناب شبیر مستالمنہو ہے شیر اور وجہ جامعہ بہادری ظاہر کرنا جناب شبیر اور شیر جناب شبیر خود بہادری کی علامت تھے اور شیر بہادری شیر کی مسلم ہے تو اس لئے جناب شبیر اور شیر میں پائی جانے والی مشتری خوبی جسے وجہ جامعہ کہتے ہیں وہ بہادری ہے تو یہ ہو گیا مصرے میں سے ارکان استیارہ الگ کرنا اگلا مصرہ ہے آ میرے چاند تجھے پلکوں میں چھپا لوں اس مصرے میں شاعر اپنے محبوب کے لئے چاند کا لفظ ادھار لے رہا ہے شاعر یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اس کا محبوب بہت خطورت ہے وہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے چاند کے لفظ محبوب کے لئے ادھار لے رہا ہے تو اس مصرے میں مستعلہ ہے محبوب کیونکہ محبوب کے لئے چاند کا لفظ ادھار لیا گیا ہے اور جو لفظ ادھار لیا گیا ہے وہ ہے چاند تو مستار منہو ہے چاند اور محبوب اور چاند میں پائی جانے والی مشتری خوبی وجہ جامع کلاتی ہے اور وہ ہے حسط اور خوبصورتی بیان کرنا شاعر کے لئے اس کا محبوب خوبصورت ہے اور چاند کی خوبصورتی مسلم ہے اس لئے مجازی اور حقیقی معنوں میں تشبیح کا تعلق موجود ہے اب محبوب چاند کا لفظ جو ہے وہ تشبیح کے طور پر استعمال ہوتا ہے تشبیح دی جاتی ہے کسی بھی خوبصورت چیز کو چاند سے تو لہٰذا چاند اور محبوب میں تشبیح کا تعلق موجود ہے اگلا اور آخری مسلم ہے شیر ہے پلکوں سے گرنا جائیں یہ موتی سنبھال لو دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کہاں تو اب جو پلکوں سے گرنا جائیں موتی موتی کا لفظ کس کے لئے ادھار لیا گیا ہے پلکوں پر موتی چمک رہے ہیں پلکوں پر ستارے چمک رہے ہیں تو جب آنسو آنکھ سے نکلتا ہے تو وہ اگر پلکوں پر ٹھہر جائے تو اس کی چمک موتیوں اور ستاروں جیسی ہی ہوتی ہے پانی کے کترے آنسو بھی چمکتے ہیں ان کی چمک بھی نمائع ہوتی ہے تو اس لئے یہاں پہ موتی کا لفظ آنسو کے لئے ادھار لیا گیا ہے تو مستالہ ہے آنسو مستار منہو ہے موتی اور آنسو اور موتی میں پائی جانے والی وجہ جامع کیا ہے یا مشتری خوبی کیا ہے چمک نمائع کرنا کہ پانی کے کترے بھی چمکتے ہیں آنسو بھی چمکتے ہیں اور موتیوں کی چمک تو مسلم ہے تسلیم شدہ ہے یہ ہو گئے چند جملوں میں سے استاراتی ارکان الگ کرنا چند استاراتی جملے تھے جس میں سے ہم نے ارکان الگ کیے استیارہ کی تعریف استیارہ کے ارکان اور اس کی ہم نے مش کی اب دیکھتے ہیں کہ تشبیح اور استیارہ میں کیا فرق ہے سب سے پہلے ہم نے تشبیح پڑی تھی پہلی ویڈیو میں اس ویڈیو کے دو حصے تھے پہلے حصے میں ہم نے علم بیان میں تشبیح پڑی تھی اس کے بعد استیارہ پڑا ہے اب دیکھتے ہیں کہ تشبیح اور استیارہ میں کیا فرق ہے تشبیح اور استیارہ جب یہ کسی بھی دو چیزوں کے اندر فرق پوچھا جاتا ہے یا آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ جملہ اسمیہ فیلیا میں کیا فرق ہے تشبیہ استعارہ میں کیا فرق ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میڈ میں لائن لگا کر آمنے سامنے ان کا فرق واضح کیا جائے پہلے نمبر میں تو تشبیہ کی تعریف ہے یہ تشبیہ حقیقی ہوتی ہے یعنی کہ تشبیہ کی جو بنیاد ہے وہ حقیقت پر مشتمل ہوتی ہے اور استعارہ مجازی ہوتا ہے ہم نے تشبیہ کی تعریف پڑھا تھا کہ تشبیہ میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں اور استعارہ میں الفاظ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں یہ ہو گیا پہلا فرق دوسری نمبر میں جی تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بے دونوں موجود ہوتے ہیں جبکہ استعارہ میں مستار منہو تو موجود ہوتا ہے لیکن استعارہ نہیں ہوتا مستارلہ نہیں ہوتا تو اس لیے مستار منہو سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ لفظ کس کے لیے ادھار لیا گیا ہے میرا چاند آ گیا تو یہاں میں ماں اپنے بچے کے لیے کہہ رہی ہے کہ میرا چاند یعنی وہ بیٹے کے لیے چاند کا لفظ ادھار لے دی ہے تو مستار منہو تو موجود ہے لیکن مستارلہ موجود نہیں ہے تو مستارلہ جو ہے وہی نشاندہی کرتا ہے کہ اس کا مستارلہ کیا ہے یہ لفظ کس کے لیے ادھار لیا جا رہا ہے تو اس لیے بے کو ہی مشبہ بنا لیا جاتا ہے تیسرا جو سب سے بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ حروف تشبیح موجود ہوتے ہیں جبکہ استیارہ میں حروف نہیں ہوتے اب یہاں پہ حروف تشبیح موجود نہیں گلاز کیوں استعمال ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو استیارہ کے اندر الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیح کا تعلق موجود ہونا ضروری ہے بیسیکلی تو لفظ تشبیح کا ہی استعمال ہوتا ہے اگر بیٹے کے لیے چاند کے لفظ استعمال کیا گیا ہے تو بیسیکلی تشبیح ہی ہے لیکن یہاں پہ لفظ ادھار لیا جا رہا ہے تو لہٰذا استیارہ میں حروف کا استعمال نہیں ہوتا ارکانیں تشبیح پانچ ہوتے ہیں تشبیح کے پانچ ارکان ہیں اور استیارہ کے تین ارکان ہیں تشبیح کی بنیاد حقیقت پر ہے استیارہ کی بنیاد خیال پر ہے تو یہ تے بنیادی فرق جو تشبیح اور استیارہ میں پائے جاتے ہیں تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے اگر یہ اصول اور یہ چیزیں معلوم ہوں گی تو تب ہی ہم تشبیحاتی اور استیارہاتی جملوں میں فرق کر سکیں گے تو تشبیح اور استیارہ کے ارکان اب تبیہ علاق کر سکیں گے جب ہم ان دونوں میں فرق کو پہچانیں گے تو یہ ہو گیا ہمارا علم بیان کے دو ٹاپک ہم نے کمپریٹ کیے ایک تشبیح اور استیارہ اب اگلے حصے میں ہم مجاز مرسل پڑیں گے آپ کو تشبیح اور استیارہ سمجھ آئے یا نہیں آئے پلیز اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیوز دیکھتے رہیں لائک کمنٹ اور شیئر بھی کیجئے تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ